انہیں ڈکٹیٹر قرآن دے رہے ہیں انہیں ظالم کہہ رہے ہیں انہیں خائم کہہ رہے ہیں انہیں غاسب کہہ رہے ہیں کہ سب کس نے کہا ہے ابوالعالیٰ محبودی صاحب نے کہا ہے خلافت ملوکیت کے اندر میں کسی شیعہ کی بات نہیں کر رہا ہوں کسی آپ دیکھیں جماعت اسلامی سب سے زیادہ روافظ کے قریب ہے ایرانی ایران کے در جو خمینی انقلاب دیکھر کے آیا اس کو اسلام انقلاب ماتتے ہیں نا محمد اللہ کوئی اسلام انقلاب نہیں تھا وہ تو ایسا انقلاب تھا جہاں یعنی صحابہ کی عدت پر اور اسلام دثمینی پر اور کافروں کی دعون سے وہ انقلاب آیا وہ نفاق کا انقلاب کہہ سکتے ہیں کفر کا انقلاب کہہ سکتے ہیں آپ سے دنیا کا انقلاب کہہ سکتے ہیں ایمان اور اسلام انقلاب نہیں تھا وہ اس کی بنیاد رافضیت تھی صحابہ کے دشمنیت میں اس بنیاد پر وہ انقلاب لے کر جائے اس کو اسلامی انقلاب مانتے ہیں اسی لئے وہ لوگ خلاوتوں ملوکیت اپنے ملک میں شاہدتے ہیں کیونکہ رافضیت کو تو سب جانتے ہیں صحابہ کے دشمنیت یہ تو کم سے کم پہلے سنت اور جماعت میں تھے ابوالالہ معدودی صاحب تو جب ان میں سے اگر کوئی رکھتا ہے صحابہ کے خلاب تو ان کو اور داتا قویت مل جاتی ان کو اور زیادہ معاقے مل جاتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارے عالم ہیں یہ تمہارے صحابہ ہیں یہ کہتے ہیں صحابہ کے مارے میں اس لئے کیا نام ہے جو خلاوتوں ملوکیت ایران سے بھی شرطی ہے وہاں سے شاہد ہوتی ہے آپ سوچئے کیونکہ یہ ایسے بھی پیدا ہوئے لوگ جنہوں نے تمام صحابہ کی تقصیر تو نہیں کی تمام صحابہ کی توہین تو نہیں کی لیکن کچھ صحابہ کی توہین کی ایک صحابی کی توہین بھی تمام صحابہ کی توہین ہے یہ قائدہ یاد رکھی ہے ایک نبی کے انکار تمام نبیوں کے انکار ہے ایک نبی کی توہین تمام نبیوں کی توہین ہے ایسے ایک صحابی کی توہین تمام صحابہ کی توہین ہے یہ کوئی معاملی مسئلہ یہ عقیدے کا معاملہ ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کر لیا تو ٹھیک نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا یہ وہ مسئلہ نہیں ہے یہ عقیدے کا معاملہ ہے نفاق اور کفر کا معاملہ آئیے اس لئے صحابہ سے محبت ایمان آئیے صحابہ سے نفرت کرنا نفاق اور کفر آئیے